اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ ہے سید عمد علیہ اللہ کے خید بندر ہاتھ ہمارا یوٹیوب اور فیس کینل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑوں درود و السلام حسن محمد بن صفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اینکر عمران ریاض خان جن کے مطلقہ ہم آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے تھے جیسے جیسے کو ہمارے پر صورتیل پہنچ رہی تھی ویسے ویسے ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے جیسے جیسے ہمیں کو اپ ڈیٹ ہو رہی تھی ویسے ویسے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے مگر اینکر عمران ریاض صاحب کی ایک ایک پیشی کا میں آپ کو بتایا کہ کس طرح ان کے والا صاحب پیش ہوتا رہے کس طرح جیسے امیر بھٹی صاحب ان کو جو ہے وہ بلاتے رہے اور آئی جی صاحب پیش ہوتا ہے ڈی پیو حسن اقبال صاحب پیش ہوتا رہے ایسا چکا سسپینڈ کیا ایسا ایسا چکا تفتیش کا معاملہ تھا اور آج صبح ساڑھے نو بجے آئی جی صاحب کو سپریم کورٹ کے جو چیز جیسا امیر بھٹی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے احکامات دنیا ہے میں نے آپ کو احکامات دنیا ہے کہ آپ ان کو پیش کریں تو پھر ہم اپنا آئندہ کا لحے عمل آپ کو دیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ خوش عبری دے دوں کہ اس وقت خوش عبریوں کا سنسرہ جاری ہے یہ کوئی اور نہیں دے رہا یہ عمران احمد خان جو عمران ریاض خان ہے سوری ان کے جو وقلاء ہیں اور وقلاء یاد رکھی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑا فرنٹ پہ ہوتے ہیں جو انہیں کل کو جا کے یا آج صبح ساڑھے نو جب وہ جائیں گے تو وہ جا کے اگر کوئی کیس کو انہوں نے جس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے کوئی آرگومنٹس کرنی ہے کوئی جسٹیف کیشن دالتی کاروائی یعنی کہ انہوں نے کل یہ ٹویٹ کیا تھا کہتے ہیں جی کل کی دالتی یعنی کہ آج کی دالتی کاروائی میں عمران ریاض کے وقلاء کی طرف سے سرپرائز کا انتظار کریں زبردست کل کا دن کیس میں بہت کچھ سامنے لانے والا ہے ورنہ منگل تک کاروائی کی گئی تو سرپرائز منگل کو میں خود دوں گا پولیس و جیل پولیس کی جیل سازیوں کا منطقی انجام انتہائی قریب ہے ثبوت تیار ہے یہ بات انہوں نے کی ادھر محمد عزر صدیق صاحب جو کہ اس کیس کو فائٹ کر رہے ہیں اور انکر عمران ریاض صاحب کے والد صاحب کے ساتھ وہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ عمران ریاض کے بارے بہت اچھی خبر آنے والی ہے الحمدللہ وہ حریت سے ہے یہ بات کہہ دی گئی ہے ان کے وکیل کی جائے اس کا منطقہ وکیل صاحب کی یا تو بات ہو چکی بھی ہے یا وکیل صاحب کو اس کے مطلق جو ہے وہ کلیر کٹ کیونکہ وکیل ہی وہ ہوتا ہے جس کی پہلے اپنے جو کلائنٹ اتراز کے ساتھ ڈسکسن ہوتی ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلتا ہے ادھر جی محمد عمر بشیر صاحب ہے یہ نائنٹی ٹو نیوز کے لیے بڑے جو ہے وہ ورک کرتے ہیں اور نیا بات نیوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں انہوں نے بقیاتور پر یہ بات کہی ہے کہ انکر عمران ریاض صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ سیال کورٹ میں کس جیل کے اندر تھے سارا انہوں نے اس کو بتایا مگر انہوں نے کہا جی کہ انکر عمران ریاض صاحب کو چھوڑ دیا گیا تو آج وہ ابھی کچھ وقت کے بعد میں بھی دالت کی کاروے سے پہلے اور یا مقبول جانس صاحب کی طرح وہ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں یا وہ آج دالت کے اندر ان کو پرڈیوس کر دیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی خوش شبری ہے جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی بڑی ایک جو ہے وہ خوشی کی بات ہے کہ وہ انکر عمران ریاض صاحب کی صورت میں میں ملنے جاری ہے ادھر جی پاکستان طریقین صاحب کی چھوڑنے کی جو ہے وہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے عثمان ترکی بھی چھوڑ گیا ہیں افتاب صدیقی کے مطلق میں نے آپ کو جب مولوی محمود چھوڑ کے جارے تھے نا جب جس انہوں نے پریس کنفرنس کی تھی اسی دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افتاب صدیقی صاحب بھی پاکستان طریقین صاحب کے جو پی ٹی ترچی کے پریسیڈنٹ ہے وہ چھوڑ جائیں گے جی انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ساتھ ایم این ایس سے بھی استیفہ دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کہہ جی میں کسی پارٹی میں شمولی تحتیار نہیں کر رہا عثمان ترکی صاحب کا ایم این ایس تھے سوا سے انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے ایک بات آپ نے نوٹ کی جو میری بات تھی نا دیکھے بار بار یہ بات ساتھ شابت ہو رہی ہے کہ جب پہلے کو چھوڑ کے جاتا تھا مگر جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کبھی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور یہ بات وہ برمالا طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کو جائیں نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف سیاست سے کنارہ خوشی احتیار کر رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے نا کسی پارٹی میں چلے جانا کہتا ہے وہ بھی ہم نہیں جا رہے ہیں ادھر جی منانمت خان نے سی این این کو انٹرویو دیا اور اس جو وہاں پہ ہوسٹ تھے انہوں نے بقیاطر سکائپ پہ دری وہ اس میں موجود تھے اس نے کہا جی کہ ہم بڑی دیر سے آپ کا انٹرویو کرنا چاہے تھے تو کبھی ہمیں روک جی جاتا تھا تو کبھی آپ کے گھر اپریشن ہونا شروع ہو جی جاتا تھا مگر منانمت صاحب نے بقیاطر پر یہ بات کہی ہے پھر وہ باجوہ صاحب کو لے کے آیا ہے انہوں نے کہا جی میری حکومت کو باجوہ صاحب نگرہ ہے اور باجوہ نے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ اتنا جو ہے اس کو مسئلہ بنایا کہ اس نے میری حکومت ہی حتم کر دی دس ہزار کارکنوں کے انہوں نے بات کی کہ میرے گرفتار ہیں اور اسی پرسنٹ سے نوے پرسنٹ تک اپنی گرفتاری جو کل منگل کو نیپ کورٹ میں پیشی کے موقع کے اوپر کہتے ہیں واپسی بھی مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس طرح حکومت جس طرح کا ایک مومنٹم بیلڈ کر دیا جس طرح کا خوف پینک کریٹ کر دیا ہے میرا نہیں حیال کہ کوئی اس طرح کا جو ہیں وہ لوگ ابھی تو زمان پر میں یہ بلا رہے ہیں مگر اس طرح جانے نہیں دی دنیا تو حالات اس قدر جو ہیں وہ پیدا کر دی گئے ہیں مگر امرانہ صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات انہوں نے کی ٹھیک ہے مجھے مائنس کرنے سے مجھے گرفتار کرنے سے مجھے ملک سے باہر بیجنے سے اگر ملکی معیشت بہتر ہو جاتی ہے یہ باقی علاق بہتر ہو جاتے ہیں تو دیفنیلی جو ہے وہ میں اس کو جانے کے لیے تیار ہوں مگر بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انکر امران ریاض خان صاحب انشاء اللہ آج ساڑھے نو بجے پرڈیوس ہو جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ اسی وقت آپ کو بریکنگ نیوز کی صورت میں دے اگر نہ دے سکے تو ابھی ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں مجھے مگر مجھے یہ ڈیڈ شورڈ ہے کہ آج انکر امران ریاض صاحب پیش ہو جائیں گے ادھر دوسری بڑی پیش رہ سنتے جائے گا جیسے اس قاضی فائد جیسے صاحب نئی مفتر افغان صاحب اور آمر فروغ صاحب جو کہ چیف جیسے ہیں سلامت آئی کوڑ کے آج آڈیو لیگ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ سماعت شروع کر دیں گے اور راز کو میں نے اب بتا دیا تھا کہ یہ ہفتہ پاکستانی تاریخ کی کو بہت بڑی لائن کو ڈریکشن کو سیدھا کرنے جا رہے آپ آج سے اس کا عمل دیکھنا شروع کر دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں لازمی کونٹر سے شیئر کیجئے والا آگ کی ویڈیو پسند ہے صاحب کانچان کو لائک سبسکرائب اپنے دوسرے شیئر کر لے جائے نیکس ویڈیو کے لئے ہوسٹ ہو جیدی اللہ آپ کو حامین آسلو السلام علیہ وسلم